دوستو نمشکار آداب ستھری اکال ہفتے کی بات کے آج کے انک میں آپ کا سواغت ہے ہماری پہلی خبر ہے اس دیش کے بارے میں اس کے ناغرکتہ کو لے کر عصم میں جو کچھ فیصلہ آیا ہے بلکل تاجہ فیصلہ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت اپنے دیش میں ستہ اور شاسن ہی سماج کو اویسٹر یا ڈیسٹیبلائز کرنے میں جھٹ گیا ہے ایک طرف تو پورے کشمیر گھاٹی کو ایک وشال قیث خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے تو دوسری طرف جو نرسی یعنی راستری ناغرکتہ کا جو رجسٹر ہے اس کی جو لسٹ جاری ہوئی ہے اس میں عصم سے انیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کے نام گائب ہیں یعنی جو بھارتی اب تک تھے وہ او بھارتی بن گئے ہیں یہ آبادی یورپ کے خوشحال دیش سلوبائنیا کی پوری آبادی کے برابر ہے لگ بھگ آس پاس اب آپ کلپ نہ کیجئے یورپ کا ایک دیش جتنی بڑی آبادی رکھتا ہے اور جو دنیا میں ایک مہتپون ہے کیونکہ ایس ڈی آئی میں ہیومن ڈیبلپمنٹ انڈیکس میں اس دیش کا جو ریکارڈ ہے وہ بہترین ہے دنیا کے ایک سوہستی دیشوں میں پچیسویں نمبر پر ہے اتنی بڑی آبادی کا ایک پورا کا پورا سوہے کا ایک بڑا حصہ اچانک بتایا جا رہا ہے کہ وہ اب بھارت کے ناغریک نہیں رہ گئے ہیں اب ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوگا ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے دوستو اب ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ دو طرح کے ویوز ستہ دھاری پارٹی میں ہی آ رہے ہیں ایک ویو تو مکھے منتری جو سربانند سونوال صاحب ہیں اب وہ دلاسہ دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ بھئی آپ لوگوں کو پریشان ہونی کی ضرورت نہیں ہے ایک سو بیس دن کا وقت ہے جو ٹریبونل ہوگا اس ٹریبونل میں آپ کی بات جائے گی وہاں تیہ ہوگا اور انتیم طور پر ٹریبونل جو فیصلہ کرے گا وہی مانا جائے گا ہمیں آشا کرنی چاہیے کہ ٹریبونل میں جن لوگوں کے ساتھ انجسٹس ہوئی ہے وہ سب درست کر دیا جائے گا سوال اس بات کا ہے کہ ٹریبونل اگر صرف تقنیقی مسئلوں کو دیکھے گا اگر صرف وہ ایسے مسئلوں کو دیکھے گا جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس میں درج ہیں لوگوں کی عام جندگی ان کے ایسوسییشن اس دیس کے ساتھ ان کی سببدتہ پر نہیں جائے گا صرف اور صرف جو ایک قانونی دعاو پینچ سے جڑے مسئلے ہیں کیول ان کی روشنی میں اگر تیہ کرے گا تو آخر کون سا نیا فیصلہ آئے گا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور دوسری طرف دوستو ہمارے دیش کے جو گرہ منتری ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے راستری ادھیکش ہیں وہ تو نوجانے کتنی بار گرت چکے ہیں کہ ہم اصم سے جو اور بھارتی لوگ ہیں جو باہر سے آ کر سٹل ہو گئے ہیں ان کو ہر حالت میں باہر کریں گے تکلیف بھارتی جنتہ پارٹی کو اب جو ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ صرف مائناٹی کومیونٹی کے لوگ ہی اس کے شکار نہیں ہو رہے ہیں جو یہ لسٹ آئی ہے اس میں دراصل میزارٹی جو کومیونٹی اپنے دیش میں ہے اگر ہم سیدھے نام لیں ہندو سماج ہندو سمودائے کے لوگوں کی بھی ایک آبادی اس میں شامل ہے تو راستی ناغرکتہ کا جو ریجسٹر ہے نرسی جس کو کہتے ہیں اس کے جو وکٹم ہیں اس کے وکٹم نہ صرف مسلم بلکہ سموچے سماج کی آبادی آ رہی ہے اس میں بہت سارے لوگ ایسے آ رہے ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے اصم میں پارم پرکمت داتا ہیں اصل پیچ یہاں ہے جس کی وجہ سے مکھے منتری سونوال سے لے کر کے اور تمام بھارتی جنتہ پارٹی کے ستھانی نیتہ اب چلا رہے ہیں لیکن اس کے باؤزود جو باہر کے نیتہ ہیں ان کے دماغ میں وہی باتیں گھس رہی ہیں وہ کیا ہیں اب جیسے منوش تیواری ہیں دلی بھارتی جنتہ پارٹی کے ادھیکش ہیں راہی نیت میں نئے نئے ہیں بہت زیادہ دن نہیں ہوا سماجوادی پارٹی میں آئے پھر پتہ نہیں کہاں کہاں آئے پھر ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کے اچانک ادھیکش بن گئے ہیں سانسد ہیں ان مہاشے نے کہا کہ دلی میں بھی اب ہونا چاہیے راستی ناغرکتہ کا قانون جو ہے راستی ناغرکتہ کا جو ریجسٹر ہے وہ دلی میں بھی اسی طرح کی پڑھتال کرے یہاں بھی ٹریبینل ہو بہت سارے خورا فاتی لوگ دلی میں آ کر بس گئے ہیں یہ بھی دیشی ہیں اپراس جو ہو رہے ہیں وہ ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں کمال کی بات ہے اس دیش میں اگر ان کے مطابق کچھ باہر کے لوگ آ کر اپراد کر رہے ہیں تو اگر آجادی کے پہلے اور آجادی کے بعد اب تک کے اپرادوں کی لسٹ بنائی جائے تو اس کا مطلب یہ سارے لوگ باہر کے ہوئے ہیں مہاتما گاندھی کی جو نشان ستیا کرنے والا بیقتی جو اس دیش کا سب سے بڑا اپرادی تھا اپنے دور کا کیا وہ باہر سے آیا تھا بھنگلہ دیش سے کہاں سے آیا تھا تو اس طرح کی بیانباجی اس طرح کے لوگ کر رہے ہیں جو ذمہ دار پدوں پر ہیں جو نوکیول نرواچت ہیں بلکہ پارٹیوں کے پرمکھ نیتا ہیں یہ illegal migrant مطلب گیر کانونی دھنگ سے جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کا ہوا کھڑا کر رہے ہیں جبکہ ہم سب جانتے ہیں اور اتحاس میں یہ بات well established ہے کہ بھارت migrant کا سب سے ایک بڑا وشال دیس ہے یہاں کی بڑی آبادی اگر پراشین کال سے لے کر اور مدھکال تک دیکھیں تو باہر سے آئی ہے اور ہم سب اس کو جانتے ہیں لیکن وہی لوگ چلا رہے ہیں کہ آپ باہر سے آگئے ہیں سوال ہے آپ کیا کریں گے تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں دوستو کہ یہ جو نرسی ہے اس میں جو لسٹ ہے 19 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی کلپ نہ کیجئے اس میں کچھ ہزار یا کچھ لاکھ لوگ سچ مچ باہر کے نکل جاتے ہیں جو گریبی کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے اور بے حالی کی وجہ سے اس پار سے اس پار ہو گئے ہیں جو کبھی ایک ہی دیش تھا جو ایک ہی بھوکھنڈ تھا ایک ہی طرح کی پرشاسنی اکائی کا حصہ تھا آپ کیا کریں گے اگر کوئی پڑوسی ملک نہیں کسی کو سوکار کرنے کے تیار ہے کہ وہ ہمارے لوگ ہیں ہمارے ہاں سے گئے لوگ ہیں تو آپ کیا کریں گے ان کو عرب ساگر میں ڈالیں گے ہند مہا ساگر میں ڈالیں گے بنگال کی کھاڑی میں ڈالیں گے جنگل میں چھوڑیں گے یا کیا کریں گے انسانوں کو ایک ایسی حکومت جو انسانوں کے ووٹ سے کھڑی ہے ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گی کیا ایک روہنگیا سمسیہ سے پوری دنیا میں ہاہکار مچا رہتا ہے ہر جگہ بات ہوتی ہے کتنے روہنگیا سمسیہ پیدا کریں گے روہنگیا جیسی سمسیہ لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے دوستو ہم اس پر بھی جائیں گے لیکن تھوڑی دیر بعد کیونکہ ابھی اور ساری بہت پونڈ خبریں خاص کری سبتہ کی آپ کو سنانی باقی ہیں ابھی اگر نرسی کے بارے میں ایک اور بات ہم چکی پہلے ہی رکھ دینا چاہتے ہیں کہ بڑی دلچسپ نظارے ہیں اس میں ابھی آرمی کے صوبیدار جو ریٹائرڈ ہیں محمد سناولہ وہ بھی نرسی سے باہر کر دیے گئے ہیں ان کا بھی لسٹ میں نام نہیں ہے اب یہ سجن جو ہیں صوبیدار صاحب یہ کچھ دن پہلے گرفتار کر لیے گئے تھے دیٹنشن سینٹر میں ان کو رکھا گیا تھا کیمپ میں رکھا گیا تھا ان کا معاملہ چل رہا ہے دو بیٹی ایک بیٹا بھی ان کے ویدیشی گھو سیت ہو گئے ہیں بھارت کی لیے لڑائی لڑ چکے ہیں کرگل سے لے کر نہ جانے کہاں کہاں یہ بھارت کی سینہ میں بھارت کی جو فوز ہے اس کے حصہ رہ کر انہوں نے لڑائی لڑی ہے لیکن ان کی پتنی کو چھوڑ کر پریوار میں سارے لوگ ویدیشی گھو سیت ہو گئے کمال کی بات ہے اس کے علاوہ بریگیڈیر کے پی لاہڑی ہیں لاہڑی صاحب یہ ویر شکر بھی جیتا ہیں نرسی سے باہر ہیں 1965 وار میں بھی تھے 1971 کے بانگلہ دیش ید میں بھی انہوں نے پراکرم دکھایا لیکن یہ بھی باہر ہیں رادہ کشن سرسوٹی کا خاندان جو اسم میں سلک کے نریاتک نریات کرنے والا جو پریوار تھا سب سے وہاں کا لیزینڈری ایک طرح سے کم بدنتی جو ایک بیعوسائی گھرانہ تھا اس پریوار کے بھی کچھ لوگوں کا نام انہارسی سے گائب ہے یہ کیسی انہارسی ہے جو دیش میں تباہی کا بگل بجا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس نے ایک بارگی ہی لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ اس دیش کے ناغریک نہیں ہیں ایسا لگتا ہے کہ اصل مسئلوں سے لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے اس طرح کی ڈفلی بجائی جا رہی ہے اور دوستو آل انڈیا ڈیموکرٹک فرنٹ کے ایک ویدھائک ہیں انت کمار مالو صاحب بتایا جاتا ہے ابھیاپوری کے ویدھائک یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سجن بھی باہر انہارسی کے ہو گئے ہیں کانگریس کے ویدھائک ہیں الیا سلی ڈالگاؤں سے یہ تو بھارتی گھوشت ہوئے ہیں لیکن ان کی بیٹی ویدیشی گھوشت ہو گئی ہے کمار کی بات ہے اگر دنیا کے دوسرے سب بے اور سنسکرط دیشوں کے لوگ لوگ کانترک ملکوں کے لوگ یہ جو باتیں سنیں گے کہ ایک ویدھائک دیشی گھوشت ہے اس کی بیٹی ویدیشی گھوشت ہو گئی ہے باہر سے آئی ہوئی تو کتنا ہنسیں گے آپ کلپنا کر سکتے ہیں جب آپ ہنسیں گے تو باہر والے کتنا ہنسیں گے تو یہ جگہ ہنسائی جو کی جا رہی ہے بھارت کی جو اپنے ملک کی لوگ تنتر کی وہ کتنی عزیب ہے اور دیش کے کتنے پکش میں ہے دیش کے کتنے ورد جا رہی ہے کھلاب جا رہی ہے یہ آپ تیہ کریں اس خبر کو ہم یہیں چھوڑتے ہیں دوسری جو بڑی خبر ہے دوستو وہ بہت دلچسپ ہے اور وہ ہمارے دیش کے جو ستہ دھاری ہیں ان کے وکاس کے دعوے کی پول کھولتی ہے جی ڈی پی گروت وغیرہ کو لے کر ہم جیسے لوگوں کا ہمیشہ سے یہ کہنا رہا ہے کہ یہ وکاس کی اصل کہانی نہیں ہے اصل کہانی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اوورال جو ڈیولپمنٹ جسے کہہ سکتے ہیں ایک سمگر جو وکاس کی جو ایک پرکریہ ہوتی ہے اس کو کیسے ہم انجام تک پہنچاتے ہیں وہ لیکن جی ڈی پی گروت کو ہی وکاس کا پریائے باچی ماننے والی موجودہ سکتہ اس بار چاروں خانے چت پڑی ہے اس تیماہی میں پانچ فیسدی وہ درج کی گئی ہے جی ڈی پی گروت پچھلے پانچ سالوں میں پچھلے چھ سالوں کی یہ اب تک کی سب سے کم گروت ہے اب آپ کلپ نہ کیجئے چھ میں سے پانچ سیکٹر جن پر ہماری ارثویہستہ ٹکی بتائی جاتی ہے ہمارے دیش کے جو بڑے ایک آنمیسٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ چھ میں سے پانچ جو بڑے سیکٹر ہیں اس میں یہ بہت بری طرح گریہ ہے اور سب سے بڑی بات ہے میکن انڈیا میکن انڈیا یعنی مینی فیکچرنگ سیکٹر اس میں بارہ دسملوں ایک سے گھٹ کر وہ جیرو پوائنٹ سکس ہو گئی ہے آٹو بکری انیس سال میں سب سے نیچے ہے مانگ نہ بڑھی تو لاکھوں بیروزگار ہوں گے اور بیروزگار ہو چکے ہیں بہت سارے لوگ کتنے سارے جو بڑی کمپنیوں کے جو دکانے ہیں وہ بند پڑی ہیں کریسی چھتر میں پانچ دسملوں ایک سے گھٹ کر یہ دو فیس دیرہ گئی ہے کریسی چھتر میں ایک زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں شروع کے دور میں کریسی چھتر میں بہت پوری ستھی تھی لیکن بات کے دنوں میں جس طرح کی گروت ہوئی یو پی اے کے ریجیم سے یو پی اے ون میں 3.4 کے آس پاس 3.2 کے آس پاس گروت ریٹ تھی اگریکلچر کی اور اس کے بار لگاتار بڑھتی رہی لیکن اس وقت وہ دو پرسنٹ رہ گئی ہے دوستو اور اس کے باوجود کی بہت سارے چھتروں میں اچھی باریس ہے بہت سارے چھتروں میں کسانوں کے رین مافی ہوئی ہے حال کے دنوں میں خاص کر ابھی حال میں ہم نے دیکھا کہ چھتیس گر جیسے پردیش میں کسانوں کی نہ کیول رین مافی ہوئی ہے بلکہ دھان کی فصل جو ہے اٹھارہ سو سے دو ہزار پانچ سو روپے اس کا دام نردھارت کر دیا گیا اس کے باوجود مہدے پردیش میں بھی کسانوں کی رین مافی ہوئی ہے راجستان میں بھی ہوئی ہے کئی سٹیٹ میں ایسا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود گروت ریٹ ہمارے کیندر کی جو نیتیاں ہیں اس کا دش پرینام پورے دیش کے کسانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے کنسٹرکشن چھترے میں 9.6 سے گھٹ کر 5.7 رہ گئی ہے یہ حال ہے ریال اسٹیٹ میں 6.5 سے 5.9 پر گروت ہے اور ٹریڈ ہوتل ٹرانسپورٹ میں بھی ریفلیکشن ساپ ساپ دکھائی دیتا ہے 7.8 سے 7.1 ہوئی ہے صرف مائننگ سیکٹر 0.4 سے بڑھ کر 2.7 ہو گیا ہے آدانی جی اور اس طرح کے تمام بڑے بڑے جو کارپوریٹ ہاؤسز ہیں ان کی کرپا ہے اور ستہ سے ان کے رشتوں کا ساتھ چمتکار ہے کہ مائننگ سیکٹر میں تھوڑا بہت گروت درج ہوا ہے اور جس کا فائدہ جاہر ہے کچھ دیش کو ملے گا اس سے زیادہ کارپوریٹ کو ملے گا تو یہ حال اپنے دیش میں ایکانومی کا ہے ایک تیسری خبر جو ایکانومی سے جڑی ہے لیکن وہ بینکوں کا معاملہ ہے بینکنگ سیکٹر کی دس بینکوں کو ملا کر چار بینک منائے جا رہے ہیں یہ بینکنگ سیکٹر کے صدرڈی کرن کے نام پر ہو رہا ہے اس کے خلاف دیش کے الگ الگ کونوں میں لگاتار پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پی این بی میں اب ہو جائے گا اوریینٹل بینک آف کامرس کا بھی ویلے یونائٹیڈ بینک آف انڈیا کا بھی ہو جائے گا اور کل ملا کر کینرا بینک میں سنڈیکیٹ بینک ہو جائے گا یو بی آئی میں آندھرا بینک کرپریشن بینک ہو جائے گا انڈین بینک میں الہاباد بینک جیسے بہت پرانے بینک کا بہت مشہور بینک کا بھی ویلے ہو جائے گا تو اس طرح سے سرکار کا دعویٰ ہے کہ یہ جو کنسولیڈیشن ہے صدری کرنا ہے اس سے ایک آنمی کو جرور اس سے بل ملے گا اور بینک سیکٹر میں جو نپ اے ہے اس کو بھی ہم صدھار نے کی کوشش کریں گی سارے فیٹس کے ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ بھارت سرکار نے جو یہ فیصلہ کیا ہے وہ بیرزگاری ہی کیول نہیں بڑھائے گا بلکہ ہماری ایک آنمی کو اور سموچے بینک سیکٹر کو سٹیگنیشن کا سکار بنائے گا دیکھئے ہماری اس بارے میں ایک خاص ریپورٹ سپر یہ مرچر پہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا نہیں چلے یہ مرچر نہیں مرچر ہے مرچر دور بھاگے پورا ہے کہ سرکار کہتے ہیں کہ ایک نامی کو دبل کرنا چاہتے ہیں ایسی ستتی میں انہوں نے بینکوں کو پیچھے ڈھکیل دیا ہے دو سال تک بینکنگ جو ہے وہ بینکنگ نہیں ہو پائے گی تو شرکبنا ڈیسیجن واقعی وہ ایک نامی کو چاہتے ہیں یا بینکوں کو ڈھکیلنا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ برجر ہے یہ نیجی کرن کی اور ایک قدم ہے اس کے بعد وہ ان بینکوں کو نیجی کرن کی اور ڈھکیلنا چاہتے ہیں چھے بینکوں کے مرزر کی گوشنا جو ہے اُس حالات میں کر دی جب ہمارے دیش کے اندر ارث بیوستہ کی حالت یہ ہو چکی ہے چاہے وہ آٹو انڈسٹری ہو چاہے سائیکل انڈسٹری ہو چاہے ریڈی میٹ گارمنٹ ہو یا کپڑا دیوگ ہو تیس پرسنٹ اُتپادن جو ہے ڈیمانڈ جو ہے وہاں کم ہو رہی ہے وہاں پہ لوگوں کو نکالنے کی جوب سے باہر کرنے کی تیاری کی جاری ہے ہم ایسے محل کے اندر وہ بینک جنہوں نے ویڈ کے اندر مندی آنے کے باوجود اس کنٹری کے اندر حالات کو سمالے رکھا یہاں کی اکانومی کو بنائے رکھا یہ بات اس موجودہ سرکار کو بھی معلوم ہے کہ بینکوں نے کتنا کام کیا جو آج یہ دوبارہ پاور کے اندر آئے ہیں ان کو یونین کے نتاؤں سے بات کرنی چاہیے تھی ایسا کیا چھپا ہوا راج تھا کہ اچانک جو ہے ایک دن ٹی وی کے اوپر میسیج آیا کہ چار بھائی جو ہے ہمارے دیش کے فناند منسٹر جو ہیں وہ بینکوں کے بلے کے بارے میں سٹیٹمنٹ دینے جا رہی ہے دوستو چونکہ ایکانومی پر بات ہو رہی ہے ابھی دیکھیں جی ڈی پی گروس کے بارے میں ہم نے بات کی فائی پرسنٹ ہو گئی روپیہ بہتر پار کر گیا سونا چالیس ہزار پار کر گیا بیروزگاری پہنٹالیس سال میں سب سے ادھیک ہے ریال اسٹیٹ خستہ حال ہے ادیوگ جو ہیں وہ بندی کے شکار ہو رہے ہیں اسی میں ایک خبر آئی ہے آر بی آئی کی ریجرب بینک آف انڈیا اب ریجرب بینک آف انڈیا کی جو خبر ہے وہ حیران کرنے والی ہے کیونکہ کسی بھی دیش میں جو اس کا ریجرب بینک ہوتا ہے جو سنٹرل بینک ہوتا ہے جو سارے بینکوں کا ایک طرح سے نیانتہ ہوتا ہے اس کو اس کی دیکھ ریک کرتا ہے وہ ریجرب بینک آف انڈیا اس کا جو آپ آت کاش کوش ہے وہ گھٹ کر 1.96 لاکھ کروڑ کے بل رہ گیا ہے اسی عوضی میں پچھلے سال یہ جو تھا 2.32 لاکھ کروڑ روپے تھا 92.000 کروڑ روپے سرکار کو ڈیویڈنٹ دینے کے بعد جو بھکتان ہوا ہے اس کے بعد یہ کمی آئی ہے ہم سب جانتے ہیں یہ خبر کچھ دن پہلے آ چکی ہے کہ ریجرب بینک آف انڈیا سے بھارت سرکار بھیمل جالان کمیٹی کی روشنی میں جو لگاتار یہ پریاس کر رہی تھی کہ کسی نے کسی طرح سے زیادہ سے زیادہ رکم بسولی کی جا سکے جس سے کہ وہ اپنی جو ارث بیوستہ کو نیانترت کرنے ارث بیوستہ کی سہت بہتر بنانے کی جو کوشش ہے جو اس میں چاروں خانت چت ہو گئی بے حال ہو گئی اور اس کی بفلتائیں جو ہیں وہ چرچہ کا بھی شہ بن گئی ریجرب بینک آف انڈیا میں ہم سب جانتے ہیں کہ اسی مددے پر جو پچھلے گورنر تھے ارجیت پٹیل انہوں نے آگے پد پر بنے رہنے سے اپنے کو روک لیا انہوں نے نہیں آگے پد پر رہے اور اس کی وجہ سے ریجرب بینک آف انڈیا کی اس تھیتی میں لگاتار ایک گراؤٹ دیکھی گئی ہے دوستو تو یہ جو حال ہے ریجرب بینک آف انڈیا کا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی ہمارے دیش کے جو ستہ دھاری ہیں ان کے نجریہ ان کا جو آرثک جو ان کی سمجھ ہے ان کی جو اسٹریٹیجی ہے خاص کر ارث بیوستہ کو سمحالنے کی اس میں بفلتا کا یا ایک ٹھوز سنکیت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں دوستو پانچمی جو ہماری ایک مہتپون خبر ہے آج سبتہ میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی دنوں سے سلسلہ چل رہا ہے اور اس سلسلے کی ایک کڑی ہے اور وہ ہے دیش بھر میں پچیس شہروں میں ایک سو پچاس جگہوں پر جو دفتر ہیں سرکار کے وہاں پر شاپے ماری ہو رہی ہے جانس پڑتال کی جا رہی ہے سی بی آئی کی تو سی بی آئی اور ای ڈی اس وقت جو ہے لگاتار لگے ہوئے ہیں دیش میں ایسا لگتا ہے کہ بھرسٹ آچار کو میٹا کر مانیں گے جبکہ سچائی ہے کہ سارے کے سارے جو اس طرح کے جو پرشاسنک ڈھانچے ہیں وہ بھرسٹ آچار کی نوکے وال وہاں پر بھرسٹ آچار کا بول بالا ہے بلکہ بھرسٹ آچار کی اصل جننی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہی سرکاری محکموں کی وجہ سے اور بہت سارے اور جو انوالب لوگ ہیں ان کی وجہ سے بھرسٹ آچار کو بڑھاوا ملتا ہے اس دیش کا جو بڑا کارپوریٹ ہے جس نے اس دیش کی سمپتی پر قبضہ کرنے کا ایک طرح سے عبیان چھیڑ رکھا ہے وہ کس کن طور طریقوں کا استعمال کر کے اور ساری جو ستہ کی جو نکیل ہے وہ کیسے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اس کا ہم چناؤں سے جسٹ پہلے اور چناؤں کے بعد لگاتار دیکھتے رہے ہیں اور دوستو اس سمیے جو ایک بڑا کھیل اس دیش میں چل رہا ہے کہ جتنے ویپکش کے پرمک نیتا ہیں خاص کر پرمک ویپکشی پارٹیوں کے جو ستہ دھاری دل کو یا اس کے بڑے نیتاؤں کی آلوچنا کرتے ہیں سنسد میں یا سنسد کے باہر اس سہمتی جاہر کرتے ہیں وہ نشانے پر ہیں چاہے وہ دلی کے ہوں تمیلانڈ کے ہوں کرناٹک کے ہوں کیرل کے ہوں کشمیر کے ہوں اس وقت اگر بھارت میں کہیں بھی کرپشن ہے تو وہ صرف بیپکش میں ہے وہ صرف بیپکشی پارٹیوں میں ہے اور کئی نیتا جو بیپکش کے ہیں جو واقعی کافی داگدار رہے ہیں وہ تو دھیرے سے اپنے کو کسی طرح سے پاک ساپ ثابت کرنے کے لیے ستہ دھاری دل میں شامل ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ ستہ دھاری دل کے اشارے پر ریجنل پارٹی یا چھوٹے چھوٹے منچ بنا رہے ہیں آرگنیجیشن بنا رہے ہیں تاکہ وہ چناؤ لڑ کر کے بیپکش کی اگر سمبھاویت ساجہ کوئی مرچے بندی ہوتی ہے تو اس کو ڈیمیج کر سکیں بہت سارے چھوٹے مجھولے جو بھی پکشی دل ہیں وہ اس طرح سے سامنے آ رہے ہیں جیسے مانو ستہ دھاری دل سے پوری طرح کمپروائز کر چکے ہوں اور کسی بھی مددے پر وہ ٹھوس ڈھنگ سے کرٹیکل کوئی بھی اپنی ٹپنی سرکار پر کرنے سے بچتے ہیں تو یہ حال ہے دوستو اور جس طرح سے ہمارے دیس کی جو انویسٹیگیٹیو جو ایجنسیز ہیں جو پڑتال کرنے واری جو سنستائیں ہیں ان کا جس طرح استعمال اور دورپیوگ ہو رہا ہے وہ سنبھوتہ اتحاس میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے لیکن اس وقت وہ بے شمار ہے بہت بری طرح سے ہے اور کل ملا کر جو لوگتانترک ڈھانچہ ہے اس پر گہرے نشان چھوڑ رہا ہے انہی شبنوں کے ساتھ دوستو آج کی ہماری پیشکرش اتنی ہی سی اور آگے ہم پھر بات کریں گے اگلے سبتہ نمشکار آداب ستھریا کا